وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اکیس نمبر آیت اور ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑے فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلَيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللہ نے رات کو سکون بنایا ہے ایک بات دوسری آیت میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسَا اللہ نے تمہارے لئے گھر کو سکون بنایا ہے تیسری آیت وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ نے تیسری سکون بیوی بنایا ہے ان تین آیتوں کو سمجھئے میرے معزز محترم مکرم محتشم بزرگوں بھائیوں جوانوں پہلا سکون رات میں ہے جس قوم کا انداز زندگی یہ ہو کہ ساری رات اس کی فیس بک پہ گزرے جس قوم کی زندگی کا طرز عمل یہ ہو کہ جس وقت اللہ مالک ال آسمان دنیا پہ آتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور یہ اس وقت اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو جرد والا کر چکا ہوتا ہے اس کو سکون کیسے ملے رات سکون کے لیے ہے اس کا سکون کو حاصل کرو لیکن آج کے نوجوان میں نوجوانوں کو بھی چھوڑتا ہوں سمجھ دار کیسے سکون ملے گا جس نے اس رات کو پر سکون نہیں سمجھا دوسری بات قرآن مجید میں اس نے گھر کو سکون کہا ہے جب میری چاہت یہ ہو کہ میں گھر میں نہیں سونا چاہتا میں آج فلان جگہ اور فلان جگہ سوں گا میری رات کسی اور جگہ گزرے گی یہ شخص سکون نہیں لے سکتا بیوی کو سکون کہا یہ شخص کا اندازہ زندگی یہ ہے کہ بیوی سے دور رہنا چاہتا ہے زندگی میں کبھی سکون نہیں لے سکتا یہ بناوٹی تقوی نہیں حقیقی تقوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا متقی اللہ نے دنیا میں بھیجا نہیں ہے اور آپ نے فرمایا انی لا اصبر عنہن میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا اور عبداللہ ادن عباس کہاں کرتے تھے جس کا جتنا ایمان کم بھی ہوتا ہے اتنا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتا ہے ان سے دور نہیں ہوتا اور جتنا اس کا ایمان میں خلل ہوتا ہے اتنا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے بھاگتا ہے اس دنی اولادان ان تین آیتوں کو جمع کیا ہے کامل سکون اس کو ملتا ہے جو رات گزارے اپنے گھر میں گزارے اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارے ان تین آیتوں کو در سمجھئے گا رات اپنے گھر میں گزارے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے یہ شخص سکون لے سکتا ہے جس کا ذہن یہ ہو کہ نہیں کسی اور گھر میں بھی کسی اور جگہ بھی سویا جا سکتا ہے اور بچے گھر میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دین سمجھایا اس کا یہ حصہ نہیں ہے سکون چاہیے تو ان تین چیزوں کا احتمام کیجئے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت میرے قبر میں سکون رسول فرمائے واخر دعوانای الحمدللہ